بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے لیے ایک تو بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لاہور کے بہت بڑے نیفرالوجسٹ ہیں پروفیسر ڈاکٹر شفیق چیما صاحب یہ پچھلے سال سے کیٹو کے بہت اگینس تھے اور ابھی پچھلے ہفتے انہوں نے بہت پڑے لکھے آدمی ہے انہوں نے جو ابھی بیسٹ ڈائیٹ فارینر فیلر پیشنٹ لی ہے ان میں پہلے نمبر پہ انہوں نے لو پروٹین کہی ہے سیکنڈ نمبر پہ کیٹو ڈائیٹ کہی ہے تو یہ اللہ تعالی کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ پڑے لکھے بندوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے اور جس دن یہ بڑے پیشر والوں کو شگر والوں کو دل وال ڈاکٹروں کو سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ ہمارے یہاں پورا لائف سٹائل بدل جائے گا تو یہ بہت بڑے خوشخبری ہے دوسرا میں آج یہ رسک فیکٹر ساری عمر کہتے ہیں لوگ کولیسٹرال فلانا فلانا سارے ورس ہو گیا یہ ڈاکٹر ویسٹمن کا لیکچر ہے انہوں نے نئی ریکنگ آئی ہے ابھی کچھ مینے پہلے کہ کیا کیا رسک فیکٹر ہے یہ سویر پروفیسر ہیں ڈیوک انویسٹی میں ان کی تین بک ہیں سب سے پرانے کیٹو لوگ کار پہ ہیں بائیس سال ہو گئے ان کو یہ آپ جانتے ہیں پچھلی لیکچر میں بتاتا رہا ہوں تو آئیں کارڈیو واسکلی ڈیزیزز کہتے ہیں وہ بیماریاں جو دل دماغ اور جو خون کی رگوں کی ہوتی ہیں آٹریز کوئی دل کی آٹری ہے برین کی آٹری ہے پاؤں کی رگیں خون لے جانے والی آٹریز مطلب اگر جیسے دل کی آٹری بلاک ہو جائے تو ہارٹیک ہو جاتا ہے دماغ کو جانے والی خون کی آٹری اگر بلاک ہو جائے تو فارج جاتا ہے ہارٹیک ہو جاتا ہے سٹوک کہتے ہیں اس کو لکوا ہو جاتا ہے اور جو پاؤں کی آٹی ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے ایک شگر میں بلاک ہوتی ہیں یا باقی کسی آرگنگی بھی ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر یہ تین ہوتی ہیں تو پاؤں کاٹنا پڑ جاتا ہے گینگرین ہو جاتا ہے یہ میں لیکچر میں بتایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تینوں کو کارڈیو واسکلو ڈیزیز اس میں ابھی یہ لیٹس رینکنگ جو آئی ہے جیما جرنل ہے جرنل فرمیرکن میرکن سویشن اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ سب سے ٹاپ پہ ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز ہے دس چیز سر پرسنٹ پھر انسولیس دسٹنس ہے جس کے بارے میں میں پہلے دن سے لیکچر بتا رہا ہوں نارمل ہم سکور لیزن ون لیتی ہے لیکچر نمبر چار میں آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی پھر میٹابولک سنڈروم ہے یہ دیکھیں میٹابولک سنڈروم اس میں پانچ چیزیں ہیں ابھی انسولیس دسٹنس کو ڈیابیٹیز ٹائپ ٹو کو میٹابولک سنڈروم بھی کہتے ہیں موٹاپا ہو گیا شوگر ہو گئی بلڈ پیشر بڑھ گیا ایچ ڈیل کم ہو گیا اور ٹرائیگرسائیڈ بڑھ جائے اس کو میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں آپ پھر ہائی بلڈ پیشر ہے پھر اوبیسٹی ہے پانچے نمبر یہ پانچ چیزیں ہیں آپ یاد رکھیں یہ پانچ کی پانچ آپ کے کیٹو ڈائیٹ فاسٹنگ اور ایکسرسائیز سے ہینڈر پرسنٹ کیور ہو سکتی ہیں یہ ذہن میں رکھیں چھٹے نمبر پھر سموکنگ ہے پھر والدین کو اگر ساٹھ سال کی عمر سے پہلے ہارٹیک ہوئے بچوں میں چانس دو اشاری ایک ہے پھر ٹرائیگرسائیڈ بڑھا پھر اپو بی پروٹین اور ایکسرسائیز نہ کرنا یہ آپ نے دیکھیں سوائے سموکنگ کے اور یہ پیرنٹل کے باقی سارے کیٹو ڈائیٹ سے کیور ہو سکتے ہیں یہ ذہن میں رکھنا ہے یہاں دیکھیں دس کے دس میں کہیں الڈیل نہیں ہے کہیں کولسٹرال نہیں ہے یہ سب سے امپارٹن چیز کے لیے میں نے یہ لیکچر بنائے وجہ کیا ہے سب سے زیادہ آپ ہائی کاربوڈیٹ کھاتے ہیں شگر بڑھتی ہے شگر ڈیمیج کرتی ہے یہ دیکھیں آپ یہ آٹری کی وال ہے ٹیون کا انٹیما کہتے ہیں یہ نارمل لائننگ ہے سب سے پہلے ہائی شگر اور ہائی انسلین اس وال کو ڈیمیج کرتی ہیں اس کے بعد آکے کولسٹرال اور کیلشیم جمتا ہے اس کو بڑھا اور اس کو بند کرتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں نارمل یہ ہے یہ ڈیمیج ہوتی ہے یہ کولسٹرال ڈیمیج نہیں کرتا یہ انسلین یا ہائی شگر سے ڈیمیج ہوتی ہیں یہ بڑی وجہ ہے جو بار بار وہ بتا رہے ہیں میں بھی آپ کے بتا رہوں انسلین آئے گی وہ ڈیمیج کرے گی ڈیمیج کرے گی تو پھر کیلشیم اور کولسٹرال کولسٹرال بیسیکلی رپیئر کرنے آتا ہے یہ ہمارا دوست ہے اور اسی کو ایتروسکیروسیس کہتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آٹی جو بند ہو رہی ہیں ساری کیا آسان علاج ہے دیکھیں اس کا میں پچھلے دو سال سے بتا رہا ہوں کہ نائنٹی پرسٹرنٹ یہ دس کے دس ریسک فیکٹر کم ہو سکتے ہیں کسی سے کیٹو ڈائیٹ یا لو کاربر ڈائیٹ کیٹو ڈائیٹ تین سے چھے منٹ کریں اس کے بعد جب آپ ویٹ لورس ہو جائے ٹارگٹ ہو جائے کنٹرل ہو جائے پھر آپ لو کاربر پہ آ جائیں فاسٹنگ کرنی ہے آپ نے اور ایکسرسائز کرنی ہے اس سے جو ابھی بیسٹ کمپریزنا ہے سات سے نو دوائیاں بچ جائیں گے آپ کی ان تین جنوں سے دوائیوں سے کیا ہوتا ہے کہ سات سے دس پسند رسک کم ہوتا ہے اس سے نوے پسند رسک کم ہو رہا ہے کیونکہ دوائیوں کے سائیڈ فیکٹ اپنے بہت زیادہ ہیں یہ میں پہ سمجھاتا جا رہا ہوں کہ ڈرک سے پچھے نیچرل فوڈ پہ آئیں ایکسرسائز پہ آئیں فاسٹنگ پہ آئیں یہی میسیج آج کا اس میں دیکھیں آپ کولیسٹرال گیارنے نمبر پہ آئے اور الڈیل بارنے نمبر پہ آئے یہ پوری ریکنگ یہ اس کا ریفرنس ہے یہ پیپر میں چھپا ہے یہ ڈرک صاحب کا لیکچر ہے ڈرکٹر ویسٹمین کا یہ ریفرنس ہے اس کا اب صلی سے سن لیں آچھا جی اللہ حافظ